رقیان بیلہما برزق اللہ یبغیان و بئی آلائی ربکما تقدیبان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احباب قدمت بھی میرے پاک اندربانہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم وصف علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ آج کا ایک ایسا نام جن کی فرمودات جن کی افکار زبان پردیام ہو رہے ہیں تعرف مکمل آہاتہ تو نہیں کر سکتا کچھ آپ کو ایسی چیزہ چیزہ جو اس پاتے بتا سکتا ہوں کیونکہ مکمل آہاتہ کرنے کے لیے مکمل ادراک ہونا ضروری ہے اور مکمل ادراک شخصیت کا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے افکار اور اس کے آمال کی تقریباً برابر ہوئے ہیں سکتا ہے سکتا ہے حضرت واسلی 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 فرمائے کہتا ہے دیکھو بزرگوں کا جو تعرف ہوتا ہے وہ کوئی کسی کے لیول کا بزرگ ہی کروا سکتا ہے نبی کا تعرف کوئی نبی ہی کروا سکتا ہے اسی طرح سے بلی کا جو تعرف ہے وہ کوئی بلی ہی کروا سکتا ہے حضرت علامہ اقبال محمد اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اقبال کے اشار سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ سننے والا کم از کم رموزِ کلندری سے آگاہ ضرور ہو کم از کم اس لیے وہ مکمل آہاتہ مشکل ہے آپ کی کچھ اشار ہیں جن سے شخصیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے میرا نام واصفِ باسفا میرا بیر سیدِ مرتضی میرا بر احمدِ مشتبہ میں شدا بہار کی بات ہوں واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا ذرے نے جگر چیر کے رکھا ملے آگے پرکشے میں آپ فرما دے ہیں کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزلِ عبد واصف مجھے ازل سے ملی منزلِ عبد ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ستاں نے جو ایک خوبصورت جو کام کیا ہے کہ انسان کو آج کے دور میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے یا انسان کو جو اپنی آگہی سے متعلق جو شکوک و شباہت ہے وہ آپ نے دور فرمائے آپ کے ذہن میں اُلجنے والی گتھیاں سلدھائی ہیں آپ کے منتشف خیالات کو آپ نے یک جا کیا ہے بلکہ ایک رستہ اطاع کیا ہے کہ اس رستے پر آپ چلیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا اس وقت سے لے کر آج تک انسان کا ایک ہی الگوریتم ہے اسی فارمیٹ کے پر انسان چل رہے ہیں ترقی ماحول افکار شعور یہ ہر جگہ ہر دور کے مختلف ضرور ہوتے رہے ہیں لیکن انسان کے آنسوے ہی جیسے رہے ہیں انسان کی خوشییں ایک جیسی رہی ہیں انسان کو تکالیف ایک جیسی رہی ہیں آج بھی وہ دان کی درست سے کراہتا ہے پیج کے درست سے روتا ہے آج بھی وہ اسی طرح سے اسی ماحول میں ایک ترقی آفتہ بننا چاہتا ہے اسی ماحول میں اسی طرح سے وہ ایک ٹینشن کا شکار ہے اسی طرح سے وہ ایک قذب کے اندر مبتلا ہوا ہوئے لیکن جو آفاقی تعلیم ہے آفاقی تعلیم ہمیشہ انسان کو اس کی الگوریتم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک ڈیزائن بھی تعلیم ہے اور وہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو آسائش کی طرف لے گی جاتی ہے آج کے دور میں بھی انسان اپنے ماحول اپنی شعور اپنے بسائل کے حوالے سے ترقی کرنا چاہتا ہے ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہے اب اگر وہ کہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میرے پاس یہ بسائل ہیں یہ میرے پاس معاشرہ ہے یہ میرے شاید دو مکام بنے میں ہیں اسی میں دو مکام میں اور بنا کے چلے جانے ہیں تو یہ کام تو ہوتا ہی آ رہا ہے آپ سے پہلے سے بھی ہوتا آ رہا ہے آپ کے بعد بھی ہوتا رہے گا اگر کہیں کہ میں معاشرے کے اندر ایک مقام سیاسی مقام ایک ایسا مقام جس میں آپ کو عزت ملے ایسا مقام آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ مقام کے اوپر تو پہلے بھی لوگ کام کرتے رہے ہیں آپ سے پہلے بھی آتے رہے ہیں آپ کے بعد بھی آتے رہے ہیں ایک سرکار کا شعر ہے کہ تیری جبی پہ داغِ سجود ہوا تو کیا تیری جبی پہ داغِ سجود ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کے روحِ زمین پر نشان رہے ہیں اپنی شناک کے حوالے سے کوئی کام ایسا ایک کر لینا چاہیے کہ جس کو اصل میں کامیابی تصور کیا ہے سجود ہوا تو کیا کہ دیکھو اگر معاشرہ آپ کا سکسٹی ون پرسن کہہ لیں اگر سکسٹی ون پرسن معاشرہ آپ کا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جہاں پر جھوٹ بولے جاتا ہے جہاں پر جھوٹوں کو زیادہ آگے دیکھا جاتا ہے تو ایسے معاشرے کے اندر مشہور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھی ان جیسے پڑنا چاہتے ہیں یہ این ممکن ہے کہ انسان جس چیز کے لئے تبدو کر رہا ہے آپ نے ایک چھوٹا سا پلین بنائیا چھوٹا سا پلین کو آپ نے ایکٹیویٹ کیا اور وہ پلین آپ کا سچاسر ہو گیا آپ نے کہا کہ یہ میرا کامیابی کا سفر ہو گیا لیکن این ممکن ہے کہ یہ کامیابی کا سفر میں آپ کا مقصد دیت جائے اور آپ کی زندگی حال جائے این ممکن ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن سے کہ این ممکن ہے کہ تم اپنے لئے وہ چیز پسند کر لو جو تمہارے لئے نقصان دے گئے بلکہ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ اپنے لئے وہ چیز ناپسند کرو جو تمہارے لئے منفیت بکش ہے دولو باتیں ہم اس بات کی شنافت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا چیز منفیت بکش ہے اور کیا چیز ہمارے لئے نقصان دے گئے ہیں ہم اسی لئے جو اصول متعین کیے گئے ہیں کازب ماحول میں مقصد کا انتخاب سب سے ایک کیمتی چیز ہے نیک مقصد پر چلنے والے لوگ اگر معاشرے میں سکسیسفل نہیں بھی ہیں تو بھی وہ کامیاب ہیں اور برے معاشرے کے اندر اگر آپ کا مشن برا ہے تو آپ کامیاب کہنا آئیں گے لیکن کامیابی اصل میں جو دائمی کامیابی ہے وہ اس کا رجحان تو گھنی اور جا رہا ہے ایک سیلن ہے ایک بک شاک یا ایک دکان دار اس نے بزنس منانے کے بعد وہ اچھا چل پڑا اچھا چل پڑنے کا مصد یہ ہے کہ اس کو منافع زیادہ آنے شروع ہو گیا اب جب منافع زیادہ آنے شروع ہو گیا تو اس کا ایک اور ایفیکٹ بھی پیدا ہو رہا ہے اور وہ ایفیکٹ یہ ہے کہ کسی کے اوپر وہ ایک ظلم کر رہا ہے زیادہ منافع لینے کے ساتھ اپنا وہ بزنس کو کامیاب ہو گیا اس کا لیکن دوسری طرف کیا ہوا زندگی ناکام ہو گی اس نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر دی یہ ڈیفینیشنز اور یہ جو اسلوب ہے یہ اور یہ اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ آپ واقع بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کے معاشرے میں رہتے ہوئے سکسیسفل لائف گزارنی کیسے ہیں آپ نے دائمی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہونا ہے اگر تو معاملہ صرف یہی تک ہی رہنے کا ہوتا تو چلے سب باتیں جائز تھی ہیں کہ آپ نے یہاں کمایا یہی کھایا اور یہی ختم ہو گیا لیکن ہم لوگ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک اس کے بعد کی ماں بعد کی زندگی بھی ہے ہم یہاں پر جو گزارہ کر رہے ہیں ہم نے یہاں سے کہیں جانا ہے ایک بات سبآub کا پنجابی کا شہر ہے کہ اٹھوں اٹھ کے اٹھے آئے اٹھوں اٹھ کے اٹھے آئے اج سانوہ و دیس بلائیں آپ آئے ہیں آپ نے جانا ہے تو کہا گیا سبآub کے پنجوں میں کوئی ہرن کا بچہ ہے اس نے اٹھایا اور تھوڑی دیر کے لیے ہرن نے پرواز کیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا یہ لائف بھی اسی دن سے کہ کہیں سے آئی یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور اس کے بعد اس نے یہاں سے کہیں چلے جانا ہے اب جب ہم ایک ٹرانسیشن کے بیچ میں ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ فیال کرنا ہے کہ ہمارا اصل رجوع ہونا کدھر چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالپائی پر لٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر دباب اٹھے تو وہ پائنٹی کے نشان سارے بنے ہوئے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم کے اوپر نشان چالپائی کے اور ادھر کیسر و کسرہ باب و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اسی زندگی میں وہ اپنی خوشیاں لے لے اور ہم دائمی خوشیوں کے ساتھ ہو جائیں وہاں جہاں پر اصل حقیقتیں اور اصل خوشیاں نے ہاں پر انہیں ملنی جب آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کا سفر اصل روح کی طرف چلنا شروع ہو گیا سرکار کے کچھے رہے ہیں کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی یعنی دور نہیں ہے یہ بات واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا یہ عشق یہ محبت یہ ہمیں عطا ہوتی ہے اللہ نے سرکار کے محبت کی ہے اللہ نے بھی عشق کی ہے اللہ نے کچھ درمیان میں سے عشق کرنا نہیں شروع کر دیا یہ عشق وہی ہے جو عزلی طور پر چلتا آ رہا ہے عشق کتنا پرانا جتنا پرانا اللہ اللہ کی محبت کتنی پرانی جتنا اللہ پرانا یہ کچھ درمیان میں سے شروع ہوا کھیل نہیں ہے اور یہاں پر جو انسانوں کی بیٹھ میں جو محبت عطا ہوتی ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے ہمارے پاس فارمیٹ دے دیا گیا ایک معاشرہ ایسا بھی ہے جہاں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات میں بھرپور ہے ہم باہر کے ملکوں میں جب جائیں تو دیکھتے ہیں اور اکثر آتی لوگ مثالے بھی دیتے ہیں کہ جناب اسلام تو ہمارے پاس ہے لیکن اخلاقیات اور سارے جو میزان ہیں درست وہ تو باہر کی دنیا کے پاس ہے کہ وہاں پر لوگ چھوٹ نہیں بولتے ہیں وہاں پر اصاف کا بول بالا ہے وہاں پر ایسے ہے وہاں پر صفائی ہے حالانکہ یہ سب چیزیں تو مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیئے تھیں لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اخلاقیات جتنے بھی مصفہ اور مکمل ہو جائیں جب تک اخلاقیات کے اندر دینیات شامل نہیں ہوگی تب تک بات مکمل نہیں ہوگی دینیات کیا ہے؟ کہ اخلاق جمع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب اخلاق کے اندر ہماری یہ چیز شامل ہوگی پھر ہمارا مکمل ہوگا سارا کام ہے یہ خالی اخلاقیات ہم اخلاق مانیں اور اللہ کو نہ مانیں اخلاق مانیں اور اخلاق والوں کو نہ مانیں تو بات مکمل نہیں ہوگی یہ بات تو بہت آپ سب ماشاءاللہ بڑے لکھل ہوگی یہ بات بہت واضح ہوگی کہ اللہ اللہ کے رسول کو جو نہیں مانتا اس کی تقدیر کا فیصلہ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمٹ ہے ہم لوگ بہت برے بھی ہوں تو بھی مسلمان ہیں ہم لوگ بہت برے بھی ہوں تو ہم لوگ کلمانگو ہیں ہم لوگ اخلاق میں پست بھی ہوں تو بھی ہم حق پر ہیں صرف ہمیں تھوڑے سی اپنے مصفحہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے انر سیل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ انر سیل لمحہ و لمحہ ہر چیز سے ہم اپنا ایک ایک سکت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اس کا میار جو ہے میار اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے اس کے حوالے سے ہم کتنا قریب ہیں آپ نے فرمائے کہ یہ چیک کرنا ہو تمہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو اس کو فرمولے میں لے فرمولا کیا ہے کہ آپ یہ چیک کرو کہ آپ اللہ سے کتنے راضی ہو جتنے آپ اللہ سے راضی ہو اللہ آپ سے اتنا راضی ہے فرمولا اپنی زندگی میں آپ خود انیلیسس کریں ہم اپنے واقعات میں اپنے روزگار میں اپنے فیصلوں میں کتنا اللہ کو انوالف کرتے ہیں جتنا ہم اللہ کو انوالف کریں گے ہمیں یہ بات سمجھ جانے چاہیے کہ اللہ بھی اتنا ہی ہمارے ساتھ دے رہا ہے حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ بڑے بلنٹ مزور کیا بڑی کھلی بات کیا کرتے ہیں تو ایک دن ایک مرید نے کہا کہ بابا صاحب آپ بڑے بلی اللہ ہیں یہ تو بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ اللہ کے بڑے دوستوں میں سے ہیں تو بابا صاحب نے کہا کہ اللہ تو اس وقت فرید فرید کر رہے ہیں ان کا اللہ کیسے مطلب کرتے ہیں اللہ فرید فرید کر رہے ہیں ان کا تم نے سنا نہیں ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے فرس کروں نہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو میں یہاں اللہ کا ذکر کروں یہ کیسے ممکن نہیں کہ وہ میرا ذکر نہ کر رہا ہے یہ ذکر یہ واقعہ یہ کوئی بہت ایسی کوئی کرامات اور کوئی فرینٹسی والی دنیا نہیں ہے یہ پریکٹیکل شیئب ہے آج کی دنیا کی کہ ہمیں آج کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ کرنا ہے ہم لوگوں نے اصل میں اسلام کو یا بزرگوں کی تعلیمات کو ہم نے فرینٹسائز کر لیا کہ وہ بزرگ تھے جی وہ ایسے کرتے تھے اور ہم ایسے کہاں کر سکتے ہیں وہ ایسے تھے ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم نے اپنی کنسٹینٹس لگا دینی ہے اپنی باؤنڈرز ملتقب کر لینی ہے حالانکہ انسان کا الگوریدم وہی ہے جو آپ کا ہے اور جو ان کا ہے اور جو ان کا ہے سیم پیٹرنٹے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا انایات آپ کے رجوع کا نام ہے ذہن کا شعور والا ہونا انسان کی اپنی ایک رجوع کا نام ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری گزن ہیں سرکار کرنا پہلے جی لاہور انگلیش کالج ایک ہوا کرتا تھا اس کالج میں آپ ایف اے بی اے اور ایم اے کو انگلیش پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ لا محلہ لڑکیں بھی پڑھتے تھے تو لڑکیں بھی پڑھتے تھے تو میرے ایک کزن ہے سیون سرک ہوا ہوئے ہیں آرکپلیز میں ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوا ہے سب کے پاس تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے لڑکیں لڑکیاں ہوتے تھے اور بازشابہ اتنے چارمنگ اور اتنے ہینڈسوم اور سوٹیڈ بوٹیڈ ہوا کرتے تھے how come it is possible کہ ان کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی کفیر نہ رہا ہو نیچر کہتے ہیں میں ابھی اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا تو بازشابہ نے مجھے اتنے سے کہتے ہیں روکا اور کہا کہ دیکھو مجھے جو کچھ ملا ہے میری پاکیزگی کے وجہ سے ملا ہے صرف باکیزگی آپ زندگی میں صرف باوضور ہی دینا شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل زندگی کے حل ہو جاتے ہیں صرف باکیزگی ایک انٹرلیکٹ یا ایک مصور کہلیں مصور کے پاس کہتے ہیں یا شاعر کے پاس کہتے ہیں کہ دی اترتے ہیں آتے ہیں غیر سے خیالات زمین پر غالب سریر خامن نمائے فروش ہے تو غالب کہتے ہیں میں صرف کلم گھیس رہا ہوں خیال تو اوپر سے آ رہا ہے تو شاعر مصور جو تخلیق تار ہوتے ہیں ان کے اوپر نزولی کیفیات ہوتی ہیں اب کہتے ہیں کہ یہ نزولی کیفیات تو ہوتی ہیں لیکن ابھی اس کے اندر گروت کیسے کی رہے ہیں آپ چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ مزید بھی ہونا چاہیے مزید کیلئے کیا کیا رہے ہیں یہ تو آفاقی ہے نزولی ہے کیفیت ہے سکار فرما ہے پاکیزہ منوش صرف نیک لوگوں کی سمجد میں بیٹھنا چکے پاکیزہ لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چکے تمہارا خیال کھل جائے رہا ہے ہمارے خیال کو گرہ لگی ہوتے گئے خیال کھولنے کیلئے بہت ضروری ہے کہ زندگی کے اندر پاکیزی لائی جائے زندگی کے اندر وہ بات لائی جائے ہمارا یہاں پہ جو قیام کا ایک سلطلہ ہے اس میں بہت زیادہ ہم نے کوئی ترقیہ نہیں کرنی ہے ہم سے پہلے لوگ ترقی کرتے رہے ہیں ایسے بھی لوگ رہے ہیں جن کے پاس پاور رہی ہیں پیسہ رہے ہیں شہرت نہیں ہے تین چیزیں جن کے پیچھے آج کے انسان مکھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بڑا بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں زیادہ زیادہ پیسہ لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پاورفل، ریسورس فل، کنیکٹڈ، زیادہ تعلقات ان چیزوں کو بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جگہ لے لینے یہ جگہ لے لینے یہاں پہ مقام اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ کا نام فیرون، نمرود یا یزید نکل ہے تو کیا بنے گا؟ کیا ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا؟ پیسہ، پاور، شہرت کیا فیرون کے پاس نہیں تھی؟ سارے بھی کٹھے ہو جائیں تو اتنی پاور اور پیسہ نہیں ہوتے آپ کے پاس کٹھا ہو ستا ہے جتنا فیرون کے پاس نہیں لیکن طرز عمل ہمیں ایک فیرون کا لینا ہے کہ ہمیں حضرت موسیٰ کو فالو کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیوں میں رکھا ہوا ہے بڑی مہربانیوں میں کہ آپ کو بن مانگے اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمائی کتنی پڑی مہربانی کا اس کا انداز ہی نہیں لگایا جا سکتا آپ کو دروشری پڑھنے والا بنا دیا آپ ہر نماز میں دروشری پڑھتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں آپ دروشری پڑھے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اے ممنوں میں بھی دروشری پڑھوں تم بھی پڑھو تو آپ اس ماملے میں دروشری پڑھنے کے ماملے میں آپ اللہ کے ساتھ برابر کا جام کریں وہ بھی دروشری پڑھا ہے آپ کو دروشری پڑھیں اللہ نے آپ کو جتنا رزق دینا ہے دینا ہے سرکار کرنا دے لیں کہ آپ اپنی پورے اخلاص کے ساتھ محنت کریں پورے اخلاص کے ساتھ محنت کریں اور جو ریزرٹ آئے اس ریزرٹ کا نام رہنے اللہ میاں ریزرٹ کا نام اللہ میاں کہ یا اللہ میں نے بہت اخلاص سے پوری محنت کی رزق حاصل کرنے میں اپنے معاشرے کے لئے ہر چیز کے لئے لیکن اس تک جو بھی ریزرٹ نکل رہا ہے میں اس پر مجھے قبول میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے جو لوگ ہیں وہی تو اصل رضا والے لوگ کہہ راتے ہیں اس کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہی تو ولی اللہ ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے دوست کے لئے کوئی آپ نے کوئی انیورسٹی نہیں جوائن کرنی کوئی کورس نہیں کرنا ٹرائنسٹورٹ آپ نے صرف اس کی رضا میں آپ نے شامل ہونا ہے کہ اللہ جو تُو کر رہا ہے مجھے اس پہ آمی ایک بہت سا کبڑا کیم تک فکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اگر آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی برابر ہو جائے وہ برابر کیسے ہوگی کہ یا اللہ کی مرضی کی مطابق کر لیں یا آپ اللہ کی مرضی کی مطابق ہو جائے دونوں باتیں دونوں میں سے جو ہی سیچوئیشن ہو جائے گی تو آپ اللہ کے ساتھ کرنیک ہوتی اس لئے تو کہتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی غزن ہوتا ہے نہ ان کو کوئی تطلیق ہوتی ہے کیوں؟ کہ وہ اللہ کی ہر بات میں رازی رہتے ہیں ہم لوگ سب چاہتے ہیں سب کے سب کہ ہم سب معاشرے میں بہت پہچانے جائیں روٹی روزی سب کچھ ہو اسائیس بھی ہو سب کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ایک کلاس میں ایک لیکچر دینے والے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ساری فرسٹ نہیں آجاتے ہیں وہ کفیل بھی ہو جاتے تھوڑے سے نالائک ہم جیسے بینک مینچر جو پیچھے پیٹھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان کا بھی کرستہ ہے انہوں نے زندگی کے اندر کامیابی کا تصور جنہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کامیابی ہے اصل میں کامیابی ایک ایسی تکلی ہے جس کو پکڑتے پکڑتے انسان پتہ نہیں کہاں چلے آپ نے ایک بنایا کامیاب ہوئے دوسرا پروگرام سامنے آجائے جاؤ دوسری بار تیسر پروگرام سامنے آجائے پروگراموں سے ہٹ کے ایک ایسا منصوبہ بھی کیوں نہ اپنے ساتھ کچھ بنایا جائے جس میں اپنے اللہ کو رہنسی کرنے کا بھی کوئی طریقہ سوچا جائے اپنے اللہ سے بھی کوئی کنیکٹ ہونے کا منصوبہ بنایا جائے روز مرہ کی زندگی مصروف عمل ہوتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے دو گھڑی یہ بیٹھ کے سوچ لیں کہ آج کے دن میں میں اللہ کے ساتھ کتنا کنیکٹ رہا ہوں کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا سارا دن آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر کی دنیا باہر حاصل ہے انسان تو وہ سکتے اندر سے دکھی بھی ہو وہ وہی جانتا ہے اور آپ تک اور کوئی مان جب اللہ آپ کو جانتا ہے تو اس اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں اپنی زندگیوں میں اللہ کو شامل کریں اپنے فیصلوں میں اللہ کو شامل کریں یہی وہ سب کا طریقہ ہے کہ آپ نے آج کی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی ساتھ کنیکٹ ہونے کی طریقے بتائیں کہ آپ جہاں جہاں اُلت رہے ہیں وہاں ایک فارمولا موجود ہے ہمارے سب کی طرف سے آپ لوگ ایسا سب کو پڑھیں زندگیوں کو آسان بنائیں جو زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں وہ ان تعلیمات کو فوکس کریں دیکھیں مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایسی تعلیمات ہمارے کوسس میں نہیں بڑھا ہی کرتی ہماری بڑی مجبوری ہے بدقصیبی ہے کہ ہم لوگ اناٹومی پہ پڑھ لیتے ہیں میس کمیونیویشن پڑھ لیتے ہیں باقی سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن زندگی کیسے گزار نہیں ہے کیا فارمولے نہیں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زندگی تو ایک بہت بڑی کو بلا آگئی ہے سامنے پیسہ بھی کمانا ہے اور دیکھ بھی رہنا ہے تھوڑوں پڑے مشکل کام ہوتے ہیں بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فیصلوں کے اندر نیکی کا جو جذبہ ہے کو چھوڑنے کا نہ ہمیں ہمیں حمد بنا دے ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں کسی طریقے سے ہم لوگ اپنے معاملات کے اندر اللہ کو شامل رکھیں ہم اپنے معاملات کے اندر ان لوگوں کو شامل رکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے سیدھے رستے پر چلا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انام ہوا انمتہ علیہم والے لوگ یہ انام یافتگان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بڑے محل نہیں بنائے ہوئے وہ انام یافتگان داتا صاحب ہیں داتا صاحب نے انہوں نے زندگی میں کوئی کامپلیکس نہیں بنائے ہوئے ہیں کوئی ملک ریاض کی طرح سوسائٹیاں نہیں بنائی انہوں نے انہوں نے دل فتا کی ہے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں نور ایمان کی روشنی ڈالی ہے آج تک آ رہی ہے انہوں نے انام یافتگان کی ڈیفنیشن آپ نے کر دی ہے کہ جن کے گزرے ہوئے ہزار سال ہو گئے ہیں سات سو سال ہو گئے ہیں اور وہ لوگوں کے مزار ابھی زندہ ہیں سرکار بروہ جانت کے دی ہے کہ دیکھو زندہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں زندہ کچھ لوگ زندہ رہتے میں بھی مردہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں جو لوگوں کے دل میں اتر جاتے ہیں وہ زندہ اور جو لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں وہ مرکا اللہ ہمیں زندہ لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق اتابت اور یہ دعا خود اللہ نے کہے کہ آپ کہو کہ مجھے ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا یہ انعام کی آفتگان لوگ ہیں یہ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے زرگوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس سارے معاملات اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے انٹریڈیوز کروائے لوگوں کو اللہ سے انٹرڈکشن کروائے اللہ تعالی جو جتنے بھی پیغمبر آنا ہے ان لوگوں نے کسی نے بھی اللہ نہیں دکھایا اللہ کی صفات سے انٹرڈکشن کروائے حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ شکار آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں ہمیں بھی کئی تھوڑا پیچھے کھڑا کر کے سنوا دیں ہم بھی اللہ کی آواز سن لیں تو انٹرڈکشن کروائے آپ وہ کام نہیں رکھیں آپ نہیں سن سکتے بات ہم ہی کریں گے یہ پیغمبروں کا ہی رتبہ ہے انٹھی ہی بات ہے لیکن موسیٰم کا سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دکھائے بغیر اللہ کی صفات سے آپ کو اتنا متصل کیا کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو گیا یہ سب سے بڑا کچھ ہے اللہ کی صفات اس دنیا میں رائد کرنا اولیاللہ کی صفتیں پیغمبروں کی صفتیں کہ وہ صفات آپ اس دنیا میں لے کے ہیں وہ صادق ہے امین ہے ظاہر ہے باطل ہے اول ہے آخر یہ ساری صفات ہیں ان صفات میں آپ کس کس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کنیکشن اپنے ڈھونے سرکار فرماتل دیکھو پورا قرآن تمہارے لئے نہیں ہے اس کے اندر تو مومنین کا ذکر ہے مشرقین کا ذکر ہے منافقین کا ذکر ہے تم کون ہو اپنا ایک نام رکھو کہ میرا نام یہ ہے میں مومن ہوں تو پڑھو قرآن کو مومنین کیلئے کیا کیا پشار دیں گا جب تم اپنا نام منتقل کر دوگے پھر سمجھ میں آئے گی قرآن تمہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک ہمارے جو یہ ریاض صفیم کو سرکار نے کہا کہ وہ ریاض وہ بچوں اپنے ایک آیت اللہ لے تیرسے کی گزارنے شروع کر دیں گے دیکھ اللہ نے دین کی کیا ہے وہ آیت اپنی ٹھوڑ لیں اللہ نے آپ سے کیا کہا دیا اللہ کو یہ آپ سے لہذا تھوڑی ہے سب کے ساتھ اپنا اپنا تجزیہ کر دیں اپنی شناف دھوڑ لیں پسیتی ربا دیں اپنی آئیتی دھوڑ لیں زندگی گزار لیں باقی سب ماملات کیا بسار تھوڑا سا مختصر سا دارمت کے لیے حضر رومہ تھا سرکار کے حوالے سے ایسے بے بہار ٹاپکس بے بہار اب تک سرکار کی ففٹی فور موس آ چکی گے اور ایک بحفل میں آپ نے فرمایا کہ میں اب تک تقریباً ساڑھے چھے ہزار سے زائد سوالوں کی جواب دے چکا ہوں ساڑھے چھے ہزار انسانی سوال اور آپ فرما جاتے ہیں کہ مجھ سے وہ سوال کچھ ہو جو تمہیں کتاب میں جس کا جواب نہ ملے ایسے آپ کی بھی سوال رکھیں اپنے سوالوں کو گھوڑیں اپنی آیتوں کو رکھیں دھندگی جو آرے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ آپ کی راہوں کو نیک رکھیں اللہ آپ کی صندوقوں کو نیک رکھیں اللہ آپ کے عمال سالح رکھیں اور آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد نسیم قرآتا ہے دعا کرو دعا تو آپ کرانچے ایک ساتھ ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو بابا دی آرم کی اللہ اللہ محمد نسیم قرآتا ہے ایک سب کار کی بڑی کیمٹی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس پر تُو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے ایسا نہ ہو کہ تُو اکیلے ہی راضی رہے اور ہم تالی رہے ایسا ہو کہ ہم نہیں تھوڑا ساتھ ایسا راضی رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی خوشی گلتی رہے تھوڑی اسائشمند دی رہے تیرے حملو نام لیوہ بندے ہیں ہم پر بھی اپنا رحم فرما ہم پر بھی اپنا کرم فرما ہمیں اپنے چانے والوں کی لسٹ میں شامل فرما ہم پر اور ہم پر ہماری اولادوں کو یا اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بھلا وہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقشے پر چلنے کی توفیر اتاب کرو یا الہی جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نیک جنب تردوس یا اللہ تعالیٰ نیک جنب تردوس میں وہ لوگوں سے بات کروں جو صبح و شام بات کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی